یوہنہ کی پہلی پتری دوسرا ادھیائے ہے میرے بالکو میں یہ باتیں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم پاپ نہ کرو اور یدھی کوئی پاپ کرے تو پتا کے پاس ہمارا ایک سہایک ہے ارثات دھارمک ییشو مسیح اور وہی ہمارے پاپوں کا پرائشت ہے اور کیول ہمارے ہی نہیں برن سارے جگت کے پاپوں کا بھی یدھی ہم اس کی آگیاوں کو مانیں گے تو اس سے ہم جان لیں گے کہ ہم اسے جان گئے ہیں جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کی آگیاوں کو نہیں مانتا وہے جھوٹا ہے اور اس میں ستی نہیں پر جو کوئی اس کے وچن پر چلے اس میں سچ مچ پرمیشور کا پریم صد ہوا ہے ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں بنا رہتا ہوں اسے چاہیے کہ آپ بھی ویسا ہی چلے جیسا وہے چلتا تھا ہے پریو میں تمہیں کوئی نئی آگیا نہیں لکھتا پر وہی پرانی آگیا جو آرم سے تمہیں ملی ہے یہ پرانی آگیا وہے بچن ہے جسے تم نے سنا ہے پھر میں تمہیں نئی آگیا لکھتا ہوں اور یہ تو اس میں اور تم میں سچی ٹھہرتی ہے کیونکہ اندکار مٹتا جاتا ہے اور ستی کی جوتی ابھی چمکنے لگی ہے جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں جوتی میں ہوں اور اپنے بھائی سے بیر رکھتا ہے وہے اب تک اندکار ہی میں ہیں جو کوئی اپنے بھائی سے پریم رکھتا ہے وہے جوتی میں رہتا ہے اور ٹھوکر نہیں کھا سکتا پر جو کوئی اپنے بھائی سے بیر رکھتا ہے وہے اندکار میں ہے اور اندکار میں چلتا ہے اور نہیں جانتا کہ کہاں جاتا ہے کیونکہ اندکار نے اس کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں ہے بالکو میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ اس کے نام سے تمہارے پاپ کھشما ہوئے ہے پترو میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ جو آدھی سے ہے تم اسے جانتے ہو ہے جوانو میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم نے اس دشت پر جے پائی ہے ہے لڑکو میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ تم پتا کو جان گئے ہو ہے پترو میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ جو آدھی سے ہے تم اسے جان گئے ہو ہے جوانو میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ تم بلونت ہو اور پرمیشور کا وچن تم میں بنا رہتا ہے اور تم نے اس دشت پر جے پائی ہے تم نہ تو سنسار سے اور نہ سنسار میں کی وسطوں سے پریم رکھو یدی کوئی سنسار سے پریم رکھتا ہے تو اس میں پتا کا پریم نہیں ہے کیونکہ جو کچھ سنسار میں ہیں ارثات شریر کی ابھیلاشہ اور آنکھوں کی ابھیلاشہ اور جیوکہ کا گھمند وہ پتا کی اور سے نہیں پرنتو سنسار ہی کی اور سے ہے اور سنسار اور اس کی ابھیلاشائیں دونوں مٹتے جاتے ہیں پر جو پرمیشور کی اچھا پر چلتا ہے وہ سرودہ بنا رہے گا ہے لڑکو یہ انتیم سمیہ ہیں اور جیسا تم نے سنا ہے کہ مسیح کا ویرودھی آنے والا ہے اس کے انسار اب بھی بہت سے مسیح کے ویرودھی اٹھے ہیں اس سے ہم جانتے ہیں کہ یہ انتیم سمیہ ہیں وہ نکلے تو ہم ہی میں سے پر ہم میں کے تھے نہیں کیونکہ یہ دی ہم میں کے ہوتے تو ہمارے ساتھ رہتے پر نکل اس لیے گئے کہ یہ پرگٹ ہو کہ وہ سب ہم میں کے نہیں ہیں اور تمہارا تو اس پویتر سے ابھیشیک ہوا ہے اور تم سب کچھ جانتے ہو میں نے تمہیں اس لیے نہیں لکھا کہ تم ستھی کو نہیں جانتے پر اس لیے کہ اسے جانتے ہو اور اس لیے کہ کوئی جھوٹ ستھی کی اور سے نہیں جھوٹا کون ہے کیول وہ ہے جو ایشیو کے مسیح ہونے سے انکار کرتا ہے اور مسیح کا ویرودھی وہی ہے جو پتا کا اور پتر کا انکار کرتا ہے جو کوئی پتر کا انکار کرتا ہے اس کے پاس پتا بھی نہیں جو پتر کو مان لیتا ہے اس کے پاس پتا بھی ہے جو کچھ تم نے آرم سے سنا ہے وہی تم میں بنا رہے جو تم نے آرم سے سنا ہے یدی وہے تم میں بنا رہے تو تم بھی پتر میں اور پتا میں بنے رہو گے اور جس کی اس نے ہم سے پرتیگیا کی وہے انانت جیون ہے میں نے یہ باتیں تمہیں ان کے وشے میں لکھی ہیں جو تمہیں بھرماتے ہیں اور تمہارا وہے ابھیشیک جو اس کی اور سے کیا گیا تم میں بنا رہتا ہے اور تمہیں اس کا پریوجن نہیں کی کوئی تمہیں سکھائے برن جیسے وہے ابھیشیک جو اس کی اور سے کیا گیا تمہیں سب باتیں سکھاتا ہے اور یہ سچا ہے اور جھوٹا نہیں اور جیسا اس نے تمہیں سکھایا ہے ویسے ہی تم اس میں بنے رہتے ہو ندان ہے بال کو اس میں بنے رہو کہ جب وہے پرگٹ ہو تو ہمیں ہیا ہو اور ہم اس کے آنے پر اس کے سامنے لجت نہ ہو یدی تم جانتے ہو کہ وہے دھارمک ہے تو یہ بھی جانتے ہو کہ جو کوئی دھرم کا کام کرتا ہے وہے اس سے جنمہ ہے